موسیقی موسیقی السلام علیکم ویلکم پر آخر ویلوگ تو کیسے آپ سب امیر خیر آفیت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور انجوائی کر دوں گے تو بھائی آج کی رات میرے لیے بہت اسپیشل ہونے والی ہے اور اسپیشل کیوں ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ ابھی عید گزری ہے اور ساتھ ساتھ باربی کیوں کا سیٹ اپ ہر جگہ لگ رہا ہوتا ہے تو کبھی دوستوں میں کبھی فیملی میں اور دوستوں آپ کو پتا ہے میرے ماشاءاللہ سے بہت سارے کبھی کبھی کوئی تو کبھی کوئی تو کبھی کوئی اور آج میرے ساتھ جو موجود ہے رزوان بھائی ہے اور شازے بھائی ہے رزوان بھائی اسپیشلی آج میرے ساتھ موجود ہے ڈیزوان بھائی کے لئے تو بھائی یہ ہے کہ بھائی ایک یہ بندہ ہے جس کی جو ہے میں پورے ہفتے راہ دیکھتے رہتا ہوں لیکن اتوار کو بھی نہیں ملتا ہے بھائی یہ بندہ اور اس بندے سے میری شکاہت ہے یہ والی سلام علیکم بھائی کی ویڈیو دیکھنے والو آپ کو دل سے میرا سلام ہے تو آج وہ دن آئی گیا جس کا ہم سب کو بے سفری سے انتظار ہوتا ہے اور دوستوں کے ساتھ اس چیز کو انجوائے کرنا ہے ایک اڈاگی فن ہوتا ہے دوستو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے اس چیز کے میں بہت ہی زیادہ سفون ملتا ہے اور ایک الگ انجوائے ملتا ہے ایک الگ خوشی مل سبک جو ہے سلات کاٹ رہے تو ہاسون ہی آرے کیونکہ پیاس کندے شاید مرچے نہیں ہے لیکن تو ابھی سلات ہ چھوٹی چھوٹی پیاس ہے تو اس کا بنا رہے ہیں ساتھ ہی ہمارے بھائی شادر بھائی بھی ہیں وہ توڑا تا گوشت کا کام کر رہے ہیں ہم نے توڑا تا بڑا کام لیا بھائی اور اس کے بعد ہم توڑی چٹنی وٹنی بنائیں گے ابھی بہت کچھ ایسا ہے بہت زیادہ کچھ ایسا ہے جو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے جس کو دیکھ کر گے آپ کو تو آہستہ ہیستہ آپ کو ایک ایک چیز دکھاتے رہیں گے ایک ایک چیز آپ کو بتلاتے رہیں گے اس کا ذائقہ بھی آپ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ آج مینیو میں کیا کیا ہے دیزوان بھائی نے مجھے کہا تھا کہ بھائی آج مینیو میں بہت کچھ ہے بکرہ جیسے ختم ہوتی ہے تو بار بی کیوں کا سیٹ اپ لگنا ہوتا ہے اکثر جگہ پر لگنا ہوتا ہوتا ہے ہر جگہ جو ہے یہی ہے کہ بھائی بیف آپ کو ملنا ہے بیف ہے مٹانے یعنی کہ سمجھے کہ اسی وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو دیزوان بھائی نے کہا کہ بھائی ہم کچھ ہٹکے کریں گے تو میں نے کہا کہ بھائی وہ ہٹ کے یہ ہے کہ میں آپ کو تو نہیں بتا رہا ہاں ویلوگ میں ضرور بتا دوں گا ویورز کو یہ ہے کہ آپ کے ماشاء اللہ صاحب کو دیکھنے والے ہیں ان کو سسپنس میں نہیں رکھنا چاہیے آپ کو رکھ لیتے ہیں تو ساری زیادتی میرے ساتھ ان کی اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے ابھی میں ریزوان بھائی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آج ہے کیا کیا جیسے کہ ریزوان بھائی صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے میرچے لے لی ہیں بڑی لمبی لمبی تیز تیز میرچے اور یہ شملہ میرچ ہے اور اس کے علاوہ یہ سارا سلات کا ایٹم ہے یہ سلیم بھائی کی فیوریٹ چیز ہے اگر کسی بھی چیز کے اندر سلیم بھائی کو یہ نہیں ملے سلیم بھائی کو مدھا نہیں ہے تو یہ میں نے سپیشلی بہت زیادہ جیوسی جتنے چار آپ کو نظر آرہے ہیں بلکل جیوسی ہیں اور بھرے بڑے میں یہ کھٹاس سے تو ہم نے سلیم بھائی کی نے سپیشلی لیے اور عوام کو دکھا رہے تھے یہ شملہ میرچے بہت زیادہ ذائقے دار چیز ہوتی ہے اور یہ جو چیل ہوتی ہوتی ہے دوستو اگر آپ ملائی بھوٹی کے اندر یا ٹھکا بھوٹی کے اندر ایک ایک اس کے پیس چھکور اگر آپ بھوٹی کے ساتھ لگاتے تو ایک الگ ہی منفرید ذائقہ آتا ہے بہت ہی زیادہ امدہ ذائقہ جو اس کا ہوتا ہے اس کو پانے میں بہت ہی زیادہ مزا آ جاتا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے اس مرچے کا کیا رول ہے تو اس مرچے کا یہ رول ہے دوستو آج ہم اس میں مسالہ لگا کر کے بڑھ کر کے اس کو سیکھ میں فرائی کریں گے اور یہ کچھ ایک نیا آئیٹ رہے تو آپ کو لازمی اس ریسیپی کا ذائقہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسا رہا کیونکہ بہت دنوں سے میں چاہ رہا تھا کچھ پاگل بن کروں کچھ نیا کروں تو آج وہ کرنے کا موقع ملا ہے کیونکہ ایسا موقع صرف اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کرنے کو ملتا ہے تو آج وہ موقع ملتا ہے تو دیزوان بھائی ایک بات تو بتا ہے کہ مینیو میں ہے کیا کیا چویس ہے بھائی میں پورے راستے یہی پوچھتا آیا ہوں کہ بھائی مینیو میں ہے کیا مینیو میں ہے کیا لیکن یہ کہ بھائی بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا اور ابھی میں ان کے گھر پر ہی موجود ہوں ابھی ہم ٹیریس پر جو ساری چیزیں کریں گے تو ابھی تو فیلال ساری چیزیں تیاری ہے چل دیئے شاہدے بھائی صاحب یہ گوشز کٹ رہے ابھی ان کے طرف ہی میں آپ کو لے کے چلوں گا تو ابھی پہلے ریزوان بھائی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی ہے کیا کیا یہ بتا دو بھائی جیسا کہ سلیم بھائی نے بتایا میں نے کافی ان کو پریشان کر کے رکھا سمجھ لو ان کو ایک شوک میں رکھا ہے کہ آج ہے کہ ایک اس پیشل کا ہے جو ابھی تک مجھے نہیں بتایا تو زیادہ بہتا ہے پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے تو سلیم بھائی سب سے پہلے تو آج ایک ملائی بوٹی ہے ملائی بوٹی ملائی بوٹی ملائی بوٹی سمجھ میں ہوگی اور ساتھ ہمارے پاس ریشمی کباب ہوں گے جو پیاری ہوں گے وہ بھی ایک الگ سپائسی ہے اور ہم نے کچھ سوچا کہ دیکھو یہ جو وقت ہے سبھی جگہ بیف مٹن مچھرا چل رہا ہوتا ہے ہم کچھ نیا لے کر آئے ہیں ہم فش گریل بھی کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو کہ بہت زیادہ سپیشل ہونے والا ہے ہم اپنے مرضی کی تین الگ الگ قسم کی مچھلی لے کر آئے ہیں جو فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ مزا آنے والا ہے یہ بھی چیز لے کر آئے ہیں ہم آپ کو دیکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم یہ لے کر آئے ہیں آج اپنی پارٹی کی نہیں ہے سپیشل ہی آج ہی جا کر لے کر آئے ہیں یہ کیونکہ ہم اس پارٹی کو کہیں سے بھی چھوٹا سالہ چھوڑنا ہے شادف صاحب کے پاس بھی آگئے ہیں شادف بھائی کیسے ہیں آپ یہ ہے تو بھائی فل فل کسائی بنے میں دیکھیں بوٹیا بنا رہے ہیں بھائی یہ بوٹیا ہے جو بی بھی اس کو ہم نے شادف بھائی نے فریزر کر دیا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی رات کے بارہ بچ رہے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے یہ فریزر سے نکال نہیں پائے تو ابھی انہوں نے اس کو نکال رہے ہیں نکال کے ابھی اچھا خاصا ٹائم آچ لگ جائے گا تو یقین آپ سمجھے کہ بس پوری رات تالی ہے ہماری تو ابھی ہماری تیاریاں چل دیئے شادف بھائی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹیا بنا رہے ہیں بوٹیوں پر بوٹیا بنا رہے ہیں ہم بلکل بلکل گولڈن پیس نکال لے رہے ہیں گولڈن پیس تو چلیں ابھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے کام بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے بھی رہوں گا کیا کیا ہے ابھی تو فیلال بوٹیا ہے اور وہاں پر رزوان بھائی لگے ہوئے سلاد بنانے میں سلاد کی کٹائی ہو رہی ہے آج میرے دونوں بھائی کسائی بننے ہوئے پکیا والے ایک سبزی کے کسائی ہے دوسرے گوشت کے کسائی ہے بننا پڑتا ہے ہر چیز کینے بننا پڑتا ہے آپ نے میری پچھلی ویلوگ میں دیکھا تھا کہ میرا مسالہ لگانے کا طریقہ کس طرح سے پوچھ میں جو ہم نے مسالہ ایٹ کیا تھا اس کو مکس اپ کیا تھا اور ساری چیزیں کی تھی وہ ساری چیزیں آپ نے اس کو دیکھا اور ہر بندے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے ابھی شادب بھائی اس کو مسالہ وغیرہ لگانے والے ہیں میں وہ چیز دکھاتا ہوں آپ کو کہ شادب بھائی کا کیا طریقہ ہے کیونکہ ہمارے دوستوں میں ہر بندہ شیف ایک سے بڑھ کر آپ کو ایک شیف ملے گا اور سب یونیک قسم کے کھانا بنانے والے ہیں ہماری ایک ویڈیو اور آئے گی ابھی ہم نے مبارک ویلیج کے ایک ٹرپ کیا تھا اس میں بھی ریزوان بھائی نے کھانا وغیرہ بنایا تھا وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جلد آئے گی بس تھوڑی سے میری یہ بھی مصروفیت ہے تو جیسے میں مصروفیت سے پھر ہی ہوتا ہوں وہ ویڈیو بھی بہت جلد اپلوڈ کروں گا وہ ساری چیزیں دیکھیں گے آپ ریزوان بھائی کے کھانا پکانے کا انداز اور ان کے ہاتھ کا ذائقہ اور ہاتھ کے ذائقے میں ان کی تھوڑی محبت بھی ہوتی ہے جو بلکل دل کے اندر سے نکل کیا تو ابھی لے کے چلتا ہوں آپ کو شادب بھائی کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوشت ہمارا کٹ چکا ہے اور اس کے علاوہ صلاح کٹ چکے دلزوان بھائی تو شادب بھائی مسالہ ایٹ کر رہے ہیں دلزوان بھائی بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بس آگے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ خوش کس نے رہنا ہے مسکراتے چیک کر رہے ہیں سمجھ رہا یہ ہمارا گولہ کباب کا گوشت ہے جو کہ پوری طرح ڈرینڈر ہوا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے شادب بھائی ایٹ کرنے لگے ابھی اس پر ایٹ کریں گے یہ شادب بھائی کا انداز ہے میرا انداز الگ ہے کہ میں ادرک لیسن نہیں پیسٹ وہ ایٹ کریں گے اور یہ کیا ہے شادب بھائی کچھری پورڈر یہ کچھری پورڈر یہ کچھرا کر دیتا ہے یہ پیٹ میں بھی جا کے کچھرا کر دیتا ہے تو بھائی یہ کچھری پورڈر آ چکا ہے اور اس کے علاوہ شادب بھائی اور کیا کیا ہے میران والوں کا ملائی بوٹی مسالہ ہم اپنا مسالہ بناتے ہیں لیکن ہم نے شورٹ کٹ کرنا ہے کیونکہ کافی رات ہو چکی ہے تو بس سمجھ لیں کہ بس اٹھا کر کرنا کرانے کا نام ہے کافی رات نہیں ہو چکی ہے رات ہو چکی ہے رات ہو چکی ہے آپ صبح کا انتظار رہے ہیں شادب بھائی اس میں چلی ایٹ کرنے لگے بھائی یہ تو بس سمجھیں کہ ان کا پورا اراد ہے بلکل اگرم بلکل سپائسی کرنے کا بھائی تھوڑا کم کر دو مروانے کا اراد ہے جن کا پورا اور اس میں ساتھ ساتھ بھائی لیمو تو لیمو ہے نا اب اس میں یہ لیمو ایٹ کر رہے ہیں اس میں دکتی بند پورے اس سائز کا لیمو ایٹ کر دیا شادب بھائی نے اس کو سائز سے الٹی پلٹی کرتے اس میں بیلچا بیلچا مارنگ ایک آت مسالے کو بلکل وکس کرنا ہے تاکہ سمجھ جاتا کہ یہ بندہ سنسن ناٹا ہے ابھی پتہ چلے گے تو بلتا بھی ہے یہ مسالہ مکس ہو چکا یہ آخری چیز اس میں ایڈ ہونے لگا ہے یہ کریم ہے یہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ملائی بوٹی کا مسالہ جیسے ہی ہے رزوان بھائی یہ ہم نے ڈال دی اس پر ملائی ملائی ڈال دی اور یہ آخری سٹریچ پر ہے ابھی ابھی شادب بھائی اس کو مکس کرتے ہیں اور میں چلتا ہوں رزوان بھائی کی طرف رزوان بھائی ایٹ کریں گے رزوان بھائی کرنے والے ہیں گولہ کباب کو نا یہ گولہ کباب آگیا ہم اس میں یہ گوشت سارا ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے پہلے ملائیں گے جیسے کہ یہ اس وقت مل چکا ہے بلکل اچھی طریقے سے اب ہم اس میں مسالہ ایٹ کر دیں گے یہ اس میں مسالہ ایٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم دھائی ایٹ کریں گے اب ہم اس کو ملائیں گے یہ اس کی شکل ہے وہ اس وقت پوری مکمل ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں گے ہم تھوڑی دیر میں پکانی کی طرف دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور مسالہ بھی اس میں بوٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا مکس ہو چکا ہے اور ساتھ میں ہمارے کوئلے بھی ریڈی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ دکھاؤں یہ بہاری کباب ہے اور باقی آپ کو پہلے سیٹ اپ دکھا دوں دیزوان بھئی ابھی آپ پھر ہو لیں گوش نرم ہو چکے چلو بھائی یہ کام ہو گیا اوکے دیزوان بھائی نے کہا کہ چلو بھائی آج کچھ یونیک کرتے ہیں گیس میں انہوں نے پہلی ایک بوٹی ڈالی پھر دوسری ایک بوٹی ڈالی پھر اس کے بعد ایک شملہ میچ کے ایک ٹکڑا ڈالا پھر اس کے بعد دو بوٹیا ہو رہا گئی یہ آپ کا پورا بن گیا سیکھ اور ابھی میں آپ کو سیٹ اپ دکھاؤں یہ ہمارا آج کا سیٹ اپ ہے یہ ہم نے پیراشوٹ کیمپ لیا تھا اس کو بھی یہاں پہ لگا دیا شادر بھائی ماشاءاللہ سندھر آرام فرما رہے ہیں شادر بھائی نظر دنیا رہے ہوئے سندھیرہ بوت ہو رہا ہے میرے خلال سے ہاں واقعی میں آرام ہی فرما رہا ہے شادر بھائی تو ابھی سیکھے تیار ہوتی ہے پھر جب تیار ہو جائیں گے پھر آپ کو اس کا ٹیسٹ بتائیں گے کہ ٹیسٹ واقعی میں کیسا بنا ریزوان بھائی کی بڑی محنتیں لگی ہے شادر بھائی کی بھی محنتیں بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے مجھے دعوت دی اپنے کو صرف کھانے کے آج اور ابھی یہ گوشت دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی میری بھوک کی شدت تو زیادہ بڑھ گئی ہے ابھی دیزوان بھائی پھر ہونے والے ہیں گولہ کواب کی سیکھے اور یہ گولہ کواب کی سیکھے دیکھ لیں آپ بھی یہ دیکھیں آپ یہ ایک سیکھ ہو چکے بلکل تیار فائنلی ہمارے ڈیشز تیار ہو چکے اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کم نظر آئے کیونکہ روشنی کم ہے یہ تیار ہو چکے بوٹی اس کے علاوہ یہ جیسا کہ آپ کو دکھایا تھا گولہ کواب کے اوپر ہم نے اس کے اوپر کریم ڈالا ہے یہ پراتھے ہیں اور پراتھوں کے ساتھ اس کو ہم نوش فرمائیں گے جسوان بھائی پہلے آپ چکے بتائیں کہ کیسا بنا ہے چکوں کیا چکوں کیا کچھ بھی چکلو بھائی شادے بھائی کا لگتا ہے بسم اللہ ہو چکا بسم اللہ کر رہا ہم بھائی اچھا شادے بھائی بسم اللہ کر رہے بسم اللہ شادے بھائی سپ مو ہلاتے رہو گئے آپ کچھ بتاؤ گئے بھی کہ کیسا لگا ہے اب ہم نہیں کرنے تو کیسا اچھا فیل کرتے شادے بھائی جزون بھائی آپ بتا دو کیا کو گیا چوال ہم بھی rak میں سپیسی ہوتا میکن Engineer چکے dominant Plus貰無ق hope جو Dewar ہے تو ابھی ہم بیاری کاواپ کھا کر دیکھیں گا ان کے ساتھ ہم 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 بی اپر ہوتے ہیں ابھی زیادہ میں بھی آپ کو بتاؤں دوں کہ ریزوان بھے نے بتا دیا ساتر بھے نے بھی بتا دیا کیونکہ بھائی میں نے بھی چکنا بہت ضروری ہے پارٹی میری تھی یہ آگیا بہت آسم منا ہے اور یہاں پر ہماری سلکھیں بھی تیار ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا کھاپا بھی چل رہا ہے تو ابھی ہم کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سے پیسے ملتے ہیں ویلکم بیک بیورز پارٹی ہماری ہو چکی ہے اور پارٹی انکمپلیٹ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش ہو گئی تھی اور بہت زور کی بارش شروع ہو گئی تھی ویلو کو بھی کنٹینیو نہیں کر پایا اور پارٹی بھی ہمیں وہیں پہ ختم کرنی پڑی ساری چیزیں ہو چکی تھی بار بیکو کا سیٹ اپ بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا باقی گولہ کا باب بھی وہ بھی ہو چکا تھا اور اس کے علاوہ بس ایک آئٹم دے چکا تھا ہمارا وہ فش گریل کا تو ہم نے سوچا کہ چلے اس کو نیکس ٹائم انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے تو ہم نے بھی یہی کیا کہ ساری چیزیں بن کی بند کر کے ہم بھی نیچے آگئے اور سو گئے تو ابھی یہ کہ ابھی میں اپنے گھر پر آ چکا ہوں اپنے گھر سے ویلوگ کومینڈ کرتا ہوں تو آج کے لیے اتنا ہی امیر ہے کہ آپ نے بھی ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا ہماری پارٹی کو انجوائے کیا ہوگا تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ میں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی